بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناچیز فیاض خان خیتران کی طرف سے محبت بھرا عقیدت بھرا عداب قبول فرمائیں ناظرین من پرپوزز گارڈ ڈسپوزز انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے انسان اور موت مائکل جیکسن ڈیڑھ سو سال زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا ڈیڑھ سو سال مائکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے فیفٹی فائیو پچپن چوٹی کے پلاسٹک سرجنس کی خدمات حاصل کی مائکل جیکسن نے یہاں تک کہ نائنٹین ایٹی سیون تک مائکل جیکسن کی شکل و صورت جلد نکوش اور حرکات و سکنات بدل گئی سیاہ فام مائکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نکوش ایک خوبصورت مائکل جیکسن دنیا کے سامنے آگیا اس نے نائنٹین ایٹی سیون میں بیٹ کے نام سے اپنی تیسری آلبم جاری کی یہ گورے مائکل کی پہلی آلبم تھی یہ آلبم ہٹ ہوئی اور اس کی تین کروڑ کا پیاں فیروخت ہوئی اس آلبم کے بعد اس نے اپنا سولو ٹور شروع کیا اس آلبم کے بعد اس نے اپنا سولو ٹور شروع کیا وہ ملکوں ملکوں شہر شہر گیا موسیقی کے شوکیے اور ان پروگرام سے کروڑوں ڈالرز کمائے یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی اس کے بعد ماضی کی باری ہے مائکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق شروع کر دیا اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے ناظرین اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لیے ان اقدامات سے وہ اکیلا ہوتا چلا گیا اور مسنوعی زندگی کے گرداب میں پھس گیا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلویس پریسلے ایلویس پریسلے کی بیٹی لیزا پریسلے سے شادی کر لی اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسویں بھی لگوا لیے اور اس نے مسنوعی طریقہ تولید کی ذریعے ایک نرس ڈیپی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا ناظرین آپ اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن نے طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرنا شروع کی مثلا وہ رات کو ایکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جراسیم ویرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کیلئے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ مقصود خوراک لیتا تھا اس نے مستقل طور پر بارہ ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ہی حصے کا معاینہ کر دے اس نے خوراک کا اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹی ٹیس بھی ہوتا تھا اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال زندہ رہے گا لیکن ناظرین پھر پچیس جون دو ہزار ناؤ ٹو تھوزن نائن کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹروں نے ملک بھر سے سینئر سرجنس کو اس کے گھر جمع کر لیا ڈاکٹر دیں ڈاکٹرز نے اسے موز سے بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے یہ وہ شخص تھا جس نے ڈیڑھ سو سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو میکل جیکسن ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسیم کو شدویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے پچیس سال تب کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا ناظرین وہ شخص پچاس سال کی عمر میں صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا میکل کی انتقال کی خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑھی یہ گوگل کی تاریخ کرکار تھا اور اس ہیوی لوڈ کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے سارفین سے ماذرت کرنا پڑی پچیس منٹ تک وہ جو گوگل کا گوگل کمپنی کا سٹاف تھا وہ اس سرویس کی موطلی کی وجہ سے لوڈ کی وجہ سے جو سسٹم بیٹھ گیا تھا وہ اپنے سارفین سے ماذرت کرتا رہا مائیکل کا پوش مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا وہ سارفین سے گنجا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس کے کلہے کندھے پسلیوں اور ٹانگو پر سوئیوں کی بے تہاشہ نشان تھے وہ پلاسٹرک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا وہ روزانہ درجنو انجیکشن لگوایا کرتا تھا لیکن ناظرین یہ انجیکشن یہ احتیاط یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہ بچا سکے مائیکل کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکے مائیکل کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا کلن نفس زائقت موت دیتھ کیپس نو کلندر ٹائم اور ٹائیڈ ویٹ فر نن دیتھ ڈیفیٹ ڈاکٹر اسلام علیکم اللہ تعالی ہم سب کا ہمیو ناصر ہو